نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے پھر نیکی کریں ہمارے بعد بزرگ اتنی عبادت کرتے تھے اللہ کی کہ حیران ہوتا ہے بندہ کہ ان کو اللہ نے کیا شوق عطا کیا تھا سنانچہ ایک بزرگ جو تھے ستہ سال کی عمر میں ستہ تواف روزانہ کرتے تھے ستہ تواف کرنا کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے ہم ایک مرتبہ عمر پر گئے تو میں نے اپنے گھر کے بچوں کو تغییب دی کہ بچوں پندرہ دن تقریبا ہمارا کیا ہوگا اب ان پندرہ دنوں میں سو مرتبہ تواف تو کر کے چلو تو بچوں نے ارادہ کر لیا اب میرا بیٹا تھا اس وقت اس کے مر انیس سال تھی میں نے دیکھا کہ تھوڑا لنگڑا کے چل رہے ہیں میں نے پوچھا صحف اللہ کیا ہوا وہ ابو جی راک دست آف کیے تھے کل پندر راک کیے تھے تو پاؤں کے اندر جوہنا آج درد ہو رہی ہے تمہیں سے چلا نہیں جا گا کہا اللہ انیس سال کا مادوان اور ابھی بیس پرچیس طرف کر کے اس کی حالت یہ کہ لنگڑا کے چل رہے ہیں خیر کوئی ایک ہفتے کے بعد مجھے وائف نے بتایا کہ ہماری بیٹی نے سو تواف مکمل کرنی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نماز پڑھ کے کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی اس لیے گرم کر کے اپنے پاکے تلوے کو لگا رہی تھی تو میں نے سے پوچھا بیٹی کیا کہہ رہی ہو بجی میں نے تواف مکمل کیا ایسا تو چھالے بن گئے ہیں اور اس چھالے کے جیسے میں نیچے کے تلوے کو گرم کر رہی ہوں ہمارے بچے جن کی عمر اٹھارہ انیس سال ہے اس جوانی کی عمر میں سو تواف نہیں کر سکتے پندرہ دن میں اور وہ روزانہ ستہ تواف کرتے تھے ہر تواف کی دو رکعت نماز ہوتی ہے تو ستہ زور دو ایک سو چالیس ایک سو چالیس رکعت تو نقل ہی پڑھنے پڑھتے تھے باقی کام اس کے علاوہ ہے اب آپ سوچیں کہ عمر امران شریف میں جب بیس رکعت ترابی پڑھتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے میرا اپنا تو حال یہ ہے کہ جب بیس کے قریب ترابی ہوتی ہیں نا تو اللہ اکبر امام کہتا ہے کہ سمی اللہ لی من حاملہ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کوئی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اٹھا ہی نہیں جاتا چلائی نہیں جاتا جیسا تھکا ہوتا ہے بیس رکعت پڑھ کے اور وہ ایک سو چالیس رکعت نماز تواف کے پڑھتے تھے باقی عمال اس کے علاوہ تھے وہ بھی انسان تھے مگر ایک شوق تھا مگر اپناید